یہ جتنی ماں ہیں اور آپ سب بیٹھے ہیں سچ بتانا ہم نے اپنے کتنے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا ہے بتاؤ ہم کو خود کو نہیں پتا ہے وضو کرنا وضو کرنے جاتے ہیں تو ادھر ادھر سے پانی چپوڑ لیتے ہیں ہم موں پہ چھپکیاں مار لیتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے وضو نہیں ہوتا بائیٹ چلانے سے پہلے بائیٹ سیکھی کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار سیکھا موبائل چلانے سے پہلے موبائل سیکھا تو ہر کام سیکھ کے کیا اور اللہ کی نماز بغیر سیکھے پڑھ رہے ہیں یہی ہے یہی نماز کی اہمیت ہے یہی دین کی اہمیت ہے میرے بھائیوں سب سیکھا دین نہیں سیکھا سب سیکھا مذہب نہیں سیکھا سب سیکھا اسلام نہیں سیکھا آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا بس وہ ایسی جو دھی میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ارے مولوی صاحب مولان صاحب باپو جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے تو جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اس میں نبیوں کو کیوں بھیجا نبیوں کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسا کرو ویسا نہیں چلے گا نبی نے جیسا طریقہ بتایا اس کے طریقے کے مطابق چلے گا کچھ لوگوں کا حال یہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہاتھ وہ دھونا ہی وضو ہے نہیں وضو کا ایک طریقہ ہے بیٹھو علماء کے پاس سیکھو نماز کا ایک طریقہ ہے ویسے پڑھو گے تو نماز ہوگی اور کچھ نہیں بہت مشکل نہیں ہے پانچ منٹ بیٹھ جاؤ کسی اچھے سکھانے والے کے پاس وہ پانچ منٹ میں وضو سکھا دے گا آدھے گھنٹے میں نماز سکھا دے گا بہت مشکل بھی نہیں ہے دین ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں میں یہاں اگر ائمہ مساجد ہے تو ان سے گزارش کرتا ان کا خادم ہو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے از کروں اپنی قوم کو آدھا گھنٹہ جو بیان کرتے ہو پچیس منٹ بیان کرو اور پانچ منٹ میں ان کو کسی ہفتے وضو سکھایا کرو کسی ہفتے ان کو نماز سکھایا کرو کسی ہفتے ان کو روزے کے مسائل بتایا کرو کسی ہفتے ان کو زکاة کے مسائل بتایا کرو کسی ہفتے ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل تاکہ ہماری قوم کو ہم ایڈیوکیٹ کر سکیں ان کو اسلامی نولیج دے سکیں پچیس منٹ بیان ہو پانچ منٹ ان کو مسائل سکھا دو پہلے پہلے تو ان کو بوریت لگے گی لیکن دیرے دیرے اہمیت کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ دین ہے چلیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا اہم ہے ہم لوگ نماز شروع کرتے اور نماز پوری پڑھ لیتے لیکن پوری نماز پڑھنے میں ہماری زبان بھی ہلتی نہیں ہے یہ شروع کیا ہو یعنی یہ دلی دل میں اللہ اکبر کا دلی دل میں سنا پڑھا دلی دل میں سور فاتحہ پڑھی دلی دل میں کھلو اللہ پڑھی تو نماز ہوئی نہیں آپ کی کیوں کیونکہ اللہ نے ہمیں نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اب نماز پڑھیں گے کیسے تو جو بھی آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا پڑھے گا اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کم سے کم آپ کے کان میں آنا چاہیے آپ کے کان میں اتنا زور سے مت پڑھنا کہ بازو والوں کو تکلیف ہو جیسے اگر آپ تحریمہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کہیں آپ اللہ حکم یہ مائک ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن اگر مائک نہ ہو تو اللہ حکم سمجھے آپ یعنی آپ کی آواز آپ کے کان میں پڑھنے کی تعریف ہی ہے کہ کم سے کم اگر شور شرابہ نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کان میں آنی چاہیے اب بتاو ایسے کتنے لوگ پڑھتے تھے اب سبحان رب العظیم پڑھنا ہے ایک رکو میں تو بھی مو بن رہتا ہے سبحان رب العظیم پڑھتے رہتے ہو کیوں نماز کیسے ہوگی جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو سب دلی دل میں کہتے رہتے ہو تو کرکوں میں جاؤ تو سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سجدے میں اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز آنی چاہیے اب یہ سب چیزیں لوگ سننا نہیں چاہتے بور ہوتے اس میں تو میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی پسند کی بات کرنے کی بجائے ہمیں لوگوں کی ضرورت کی بات کرنا چاہیے کوئی پسند کریں نہ کریں ہمیں اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہے کوئی تقریر میں نعرہ لگائے نہ لگائے سبحان اللہ کہیں نہ کہیں یہ ان کی مرضی پہ چھوڑ دو ہم اپنا ذمہ پورا کریں کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ایک نیک دن ہماری قوم کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ اور قرآن کہتے ہیں وذکر فَإِنَّا دِّكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے مومنوں کو نصیت کرو نصیت کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے